بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بعمل الرحمن الرحیم کیونکہ میرے فائیو ڈیز ہوتے ہیں ورکنگ ڈیز سو وہ تو آپ جتنا اپنی روٹین کے ساتھ کلوک کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک پرنسپل ہونا چاہیے لائف کا کچھ طریقہ ہونا چاہیے کوئی موٹو ہونا چاہیے کوئی مشن ہونا چاہیے تب ہی آپ ایک اچھی بہتر کالیٹی لائف گزار سکتے ہیں چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں آپ کو اپنی زندگی کو ایک پرنسپل کی طرح گزارنا چاہیے کوئی مقصد ضرور بنانا چاہیے اپنی زندگی کا تاکہ آپ اس کو فالو کر سکے بٹ یس جب ویکنڈ آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کچھ الگ ہو کچھ ڈیفرنٹ ہو جس جو آپ کو جو ہے وہ انرجائز کر سکے جو آپ کو موٹیویٹ کر سکے سو وہ لوگ جو فٹنس فریق ہوتے ہیں جو پورے ویک میں بڑا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جناب رائس نہیں کھانے یا کوئی برگر نہیں کھانے یا کوئی کچھ جو ہے وہ ایسا نہیں کھانا اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا جو بیلنس چارٹ ہے وہ کہیں اپسٹ ہو جائے گا بٹ ویکنڈ پر آکے کیا ہوتا ہے کہ آپ چیٹ ڈے کر رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی نورملی ہوتا ہے کہ ویکنڈ کچھ ایسا کھانا ہے جو آپ باقی ورکنگ ڈیز میں جو ہے وہ آپ آوائٹ کر رہے ہوتے ہیں سو کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ چاہے وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہو اپنے دوستوں سے ملنا ہو اچھا آپ کراچی والوں کے لئے کیا ہے کہ جب بھی ان کو ٹائم ملتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلے باہر جا کے بلکہ کراچی والے کے ہر جگہ کا یہی محول بڑھ چکا ہے کہ فیملی کو لیا ساتھ دوستوں کو لیا ساتھ اور جو ہے وہ یہاں لانگ ڈرائیف پہ سلے گئے باہر کھانا کھانے کے لئے چلے گئے تو چھوٹی چھوٹی سی خوشی جو ہے جو آپ کے موڈ کو چینج کر سکے جو تھوڑے سے ٹائم کے لئے جو ہے وہ آپ کو ان سب محول سے نکال کے جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ریلاکس کر سکے اگرس یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اپنے ویکنڈ کو جو ہے وہ تھوڑا سا پلان کیا کیجے کیونکہ یہ آپ کی لائف میں فائدہ اپنے ویکنڈ کو پلان کیا اس میں وہ بھرپور طریقے سے کام کرتے ہیں جتنے ورکنگ آرڈز ہیں ان کو پروپر وہ یوٹیلائز کرتے ہیں ویڈاوٹ اینی ایکسکیوز لیکن جب ان کو ٹائم ملتا ہے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کا تو وہ اس ٹائم کا بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فیلڈ اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں لوگوں کے لئے اور پھر وہ اپنے لئے وقت ہی نہیں نکالتے لیکن آئے گیس ان کو بھی یہ کرنا چاہیے ایسی ہی فیلڈ کی ایک شخصیت جو ڈاکٹر ہیں اور پچھلے کئی عرصے سے لوگوں کے لئے سرف کریں اور میں ان سے پوچھتی بھی ہوں کہ کبھی کبھی اپنے لئے وقت نکالا کریں آج ان سے پوچھیں گے کہ یہ اپنے ویکنڈ کو کیسے پلان کرتے ہیں ڈاکٹر آپ کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہیں آپ انہیں سلام پاکستان میں دیکھیں سلام کروں گی ڈاکٹر فاسی اللہمیر السلام علیکم کیسے ہیں آپ بہت ہانسوم لگ رہے ہیں بہت ہانسوم لگ رہے ہیں کیا بات ہو رہی ہیں اچھا لگ رہے ہیں کوئی اچھا لگ تو اس کو بولنا چاہیے دیکھیں ڈاکٹر آپ کا اس وقت خون تھوڑا سب یہ بتائیے ویکنڈ پہ انجوئے کرنا ویکنڈ کو پلان کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے بہت بہت امپورٹنٹ ہے دوسروں کے لئے اس لئے میں نے کہا تھا جن فیلڈ کے لوگوں سے بات کرنے والی ہو ان کے لئے کوئی ویکنڈ ویکنڈ نہیں ہوتا ہوا یہ کہ کل رات بارہ وجہ خاتون کی کال آئی کہ میرے بچی کے کام میں بہت درد ہے ایک مہینے سے رات بارہ وجہ انہوں نے کال کی ٹھیک بیچ میں ٹھیک ہو گئی تھی دو دن سے بہت درد ہے اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ویکنڈ کو خراب کرنے میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے ہماری جو پلاننگ خراب ہوتی ہے ڈاکٹرز کی تو انفرچنٹلی لوگ یہ بھول جاتے ہیں ان کا تو پہلا دن ہے پہلی دفعہ ڈسٹرپ کر رہے ہیں لیکن کتنے کروڑ رہتے ہیں یہاں کراچی میں دو تین کروڑ ہیں تو ان میں سے اگر ایک ایک کو پہلا ہوں وہ دسٹرپ کرتے رہے ہیں تو ایسے ہو ہی جاتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات باتا ہوں اگر آپ ڈاکٹر کی لسٹ کھولے اپنے پون میں میرے پون میں تو بہت سارے ڈاکٹرز کی ڈاکٹرز کی لسٹ پہجود ہے ڈاکٹرز کی لسٹ پہجود ہے کیونکہ میرے پروگرام میں ڈاکٹرز کی لسٹ پہجود ہے ڈاکٹرز کی لسٹ پہجود ہے لیکن آپ کال بھی اس کو کرتے ہو جس کو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کو ترسٹ کرتے ہو یا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میری پروبلم کو سنیں گے ڈاکٹرز کی لسٹ پہجود ہے آپ پھر خون بڑھا رہے ہیں آج میں کانا میرا خون بڑھا رہے ہیں میں پہلی کال بیل پر اٹھا لیتا ہوں آم طور پر یہ نزدیک ہوتا ہے ویکنڈ پلاننگ ضروری ہے ضروری ہے اور اپنے لیے وقت نکالا بہت ضروری ہے اس کا سب پر فورمنس پہ بھی اگزائیٹلی اور اپنے لیے وقت نکالا بھی تھوڑا ورک آؤٹ کریں تو آپ کو آپ کو fit رکھ سکتے ہیں اور اپنے لیے وقت نکالا بہت ضروری ہے اور اپنے لیے وقت نکالا بہت ضروری ہے ہمارے سٹورنٹ لائف ہی تو بات ہی نہ کریں مووی دیکھنے جاتے تھے وہ بھی ٹی وی پر ٹی وی پر مووی دیکھنے کہاں اور ٹی وی دیکھنے جاتے تھے ہمارے زمانے میں ٹی وی تازہ تازہ نکلا تھا جب ہی تو شروع بہتا ہے اوکی 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 تو جام شوروں میں ہم پڑھتے تھے وہاں سے پوری گروپ جاتا تھا کہ چلیں جی آج ٹی وی دیکھیں گے اب زمانہ یہ آگیا ہے ایک دیر سال دو سال کے بچے ہاتھ میں ہوتا ہے فون اپنی مرضی کا وہ نکال کے دیکھتاٹی اپنے پروگرام بہت دی پوائنٹ ایس کہ وہ زمانہ جتنا انجوائے ہم نے کیا ایکسائیٹمنٹ الگ وہ سکون اور وہ چیزیں اور تھی لیکن ابھی انفرمیشن کے دنیا میں اس انفرمیٹیف ٹیکنالوجی میں ہم آگئے ہیں تو ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے میری بیٹی کا فون آئے یورپ سے کہ ڈیڈی میں ممی کو فون کرنا چاہیی تو اٹھا نہیں رہی کہ بیٹی کیسے پکاتے ہیں میں نے کہا بیٹی ابھی بتاتا ہوں میں نے بتانا شروع کر دیا آپ نے بتایا کیسے بتایا آپ کو بتایا بیٹی میں نے گوگل کھولیا اسے بیٹی فارمولا دالا مل گیا تو اسے میں جب بتا رہا تھا تو کہلنے یہ کس سے بات کر رہے ہیں آپ لڑکیوں والی باتیں میں نے کہا بیٹی سے بات کروں ہم بریانی کا بتا رہا ہوں فارمولا کیسے بناتے ہیں کہلنے کہ آپ کو کیا بتا میں نے کہا سامنے دوکٹر ہے بریانی کی ریسیپی نہیں بتا رہے ہیں بریانی کا فارمولا بتا رہے ہیں بہت مزے گئے یہ تھا پھر کیا ہوا تو پھر اس کے آتھر میرا فون چھن لیا گیا اور وہ اپنا خود نے ریسیپی بتایا وہ ریسیپی کو فارمولا کیا دیا تو یہ دے گی نا ڈاکٹر ہے کہیں نہ کہیں تو اس کی جلک آئے گی یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کچھ چیزیں ہم نے اس ٹکنالوجی کے دنیا میں آ کر مس بھی کی آج ان کے پاس اپنی بچپن کی بے شمار یادیں ہوں گی لیکن آج بچوں کی جو یادیں ہیں وہ صرف ان کے گیجٹ سے جوڑی ہیں ایوین کہ وہ ماں کے ہاتھ کا نوالہ جس کو لوگ کہتے ہیں نا ساتھ سبندر پار جا کے بھی لوگوں کو یاد آیا کرتا تھا اور کہ اممہ کا نوالہ اممہ کا ذائقہ مس کرتے ہیں آج ڈبوں کے مسالے ہیں دنیا بھر میں وہ مل جاتے ہیں تو وہ چیزیں سب سے زیادہ کیا مس کرتے ہیں اپنے بچپن کا یا اپنے سٹوڈنٹ لائف کا اپنے بچپن کا چھوٹے پن کا تو میری امی کا گود جہاں میں لیٹا ہوتا تھا اور میرا سر سہلا دی اور کبھی میں اپنے گرینڈسن کو گود میں لٹا کے سر سہلا تھا میں مل جاتے ہیں آپ وہ ماں کا پیار آپ ہمیشہ مس کرتے ہیں کیونکہ نوٹ تو ایک تو وہ چیز مس کرتا ہوں اگر پھر بچپن کی باتیں ہیں تو وہ وقت مس کرتا ہوں جو بہت ساب وقت تھا میرا پاس اب میں سوچتا ہوں کیا ہو گیا ہے زمانے اب میں مس کرتا ہوں تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ جب پچاس روپے میں پورا ویس پاکستان کو ٹور ہو رہا تھا اور میری امی نے پچاس روپے مجھے نہیں دیا اب میرے پاس پیسہ ہے وقت نہیں ہے میرے اوورہیڈ جتنا ہے کہ جا نہیں سکتا تو دو چیزیں ہمارے پاس پیسہ ہے کچھ بہت سکتا ہے کچھ بہت سکتا ہے اور مجھے بہت سکتا ہے کچھ بہت سکتا ہے لیکن ہر زمانے میں لیکن ایک چیز ہے کہ خوش رہتا ہوں اپنے آگوں کو پور سکون رکھتا ہوں اور خدا بھرا کرے میری بیگم کہ اس کے نو سو پورے ہو گئے تھے تو وہ مجھے بھی ساتھ لے گئیں ان کے پورے ہو گئے تھے ان کے پورے ہو گئے تھے نہیں اللہ بھلا کرے اس خاتون کا اور وہ بہت سکتا ہے اور وہ مجھے بہت سکتا ہے اور وہ مجھے بہت سکتا ہے شاید وہ نہیں دیکھتا ہے اسی لیے آپ اتنا بہادر ہو کے میں لنک مانگ لیتا ہوں آج کا تو لازمی آج کا تو میں خود لے کر آؤں گی تو اس کے بعد اب سکون کا میری جو طریقہ ملا ہے کہ ریڈ ہولی بوک ماشااللہ اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی صحیح راہ لائن پر آیا کہتے ہیں جاہی پارٹنر کا بہت بڑا کنٹرول اچھا بھی ڈاکٹر آپ نے ایک بات کی وہ بہت اچھی مجھے لگی کہ آپ لوگ بھی اس بات کو ریلائز کرتے ہوں گے کہ وہ جو اممہ ابا کا پیسہ ہوتا تھا جو آپ کو ایک لیمٹیڈ ملتا تھا اس میں آپ خوش ہو جاتے تھے اس میں جو آپ مستی کرتے تھے جو آپ انجوائیمنٹ کرتے تھے وہ آج آپ کے پاس آپ اپنا کماتے ہو ماشاءاللہ سے اتنا پیسہ ہے لیکن آج صرف ضرورتیں پوری ہوتی خواہشیں پوری نہیں ہوتی کھائی سے اممہ کی پیسے سے پوری وہ بات ہی اور تھی اس پیسے میں وہ انتظار مانے آرڈر کا اس خط کا انتظار کہ میری امی کا خط آئے گا بیٹھ کے امی کو خط لکھنا اب تو واتس اپ آ گیا ہے اب تو ایک سریو ہوتا ہے تو واتس اپ کرتے ہیں سر ایک سریو میں نے دیکھ لیا آپ در ایک سریو دیکھ لیا واتس اپ کر دیا things have changed so much honestly یہ ایک دنیا لگتی ہے کہ فکشن ورڈ تھی ہے جو فکشن تھا وہ true ہو گیا جو خواب تھا جب بھی آپ سوچیں پورا ہو جاتا ہے آپ سوچیں اجونچا ہوں گا تو کل وہ نکلاتی چیز سے اجاز ہو جاتا ہے جو آپ امیجن کرتے ہیں وہ چیز ریالیٹی ہو جاتا ہے خط بھی لکھے خط بھی لکھے اممہ کو تو لکھا اس کے علاوہ کسی اور کو بھی بیگم کو بھی لکھا رکھے انہوں نے سمال کے اچھا ہاں آپ کی love marriage تھی نہیں نہیں ہم نے بعد میں خط لکھے خط بھی لکھے لیکن کوئی بات نہیں ہے یہ بھی اچھی بات ہے جس کو لکھے اس کو لکھے بھی لکھے یہ بھی تو بادری کی بات ہے آنے کے بعد ہی لکھے جب آپ لوگ پڑھے جب آپ کو چیز رینو پلاسٹی کا کورس کرنے تو وہاں سے بات کرنے کیا دو تین ہفتے کا کورس لکھے لکھے خط بھی لکھے ابھی تک رکھے ہیں یہ یادوں کی پاکٹ جو آپ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں انہوں نے ان لمحوں کو یاد کردے کہ آج بھی دوک شاپ کے چہرے پر خوشی آتی ہوگی اور آپ دیکھیں میں آج کچھ الگ طرف پروگرام چلا گیا میرا دلی نہیں کہا کہ میں دوک شاپ سے کچھ ENT کے حالے سے بات کروں آج ان کی اپنی پرشنلائی کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سکرچ سے سٹارٹ کیا ان کو ہر چیز سجی ہوئی یا مکمل نہیں ملی تھی دوک شاپ نے بہت سٹرگل کیا بہت محنت کیا یہاں تک پہنچنے کے لئے اور اس محنت کے پیچھے جو سب سے اہم کردار تھا وہ ان کے پیرنٹس کا تھا میری بیگم کا ہے اس کے پیر اور اس کے پیرنٹس کا ہے اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی جب ان کی سپورٹر اور میں راستے میں تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کس طوپک پہ بات کریں جو بھی طوپک پہ بات کریں میں آپ کو ایک طوپک پہ ضرور لیاوں گا اور میں نے سوچا کہ اب کان کی بہنے کا یہ پیار پہ آجاتے ہیں کہ ہم کچھ بات کر لیں کام کی لوگوں کے لئے یہ بھی کام کی ہے یہ بھی موٹیویشن تھی آپ کی بیٹے بانتے ہیں اور ان کے بعد جو خواتین ان کی لائف میں آتی ہیں ان کے سپورٹ سے بہتر انسان اور کامیاب پروفیشن میں اپنے ہوتے ہیں بہتر ہیں بہتر ہیں چاہے ان کے ساتھ بہتر ہیں ان کے ساتھ بہتر ہیں اور ہسپرنس کے لئے ان کی وائف جب ماں اپنے بیٹے کو سکھا رہی ہوتی ہے سمجھا رہی ہوتی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو عورتوں کی عزت کرنا ضرور سکھائیں ان کو یہ تو آپ بتاتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو کہ لڑکے روتے نہیں ہیں آپ ان کو یہ بھی ضرور سکھایا کریں کہ لڑکے رولاتے بھی نہیں ہیں یہ دونوں چیزیں پیرلل امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں سپیشلی اپنے گھر کے بیٹوں کو سکھائیں کیونکہ یہ وہ ایموشن ہے جو اگر سٹارٹ سے آپ ان کے اندر ان کی فطرت میں آٹ کر دیتے ہیں تو تو دراؤوٹ ڈا لائف کوئی بھی عورت جس بھی رشتے میں ان کی زندگی میں آئے گی اس کو عزت دینا اور اس کو نار اولانے والی سوچ رکھیں گے بے شک بے شک بے شک بے شک بہت اچھے بات کیا آپ نے تو راستے میں سوچ رہا تھا کہ جو میں نے آج شروع کیا ایک نئی چیز میں ہر نئی چیزیں شروع کرتا ہوں اللہ شکر ہے پہلا کوکلیر امپلانٹ میں نے شروع کیا تو اسی طرح بہت سے لڑکیوں کو دیکھتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہونے لگتی ہے تو پیرنٹس آتے ہیں کہ اگلے بھائی نے اس کی شادی ہے سنائی کم دیتا ہے کچھ کر دیں سرجری کر دیں اور اسی طرح کچھ جوب ملنے کے بعد میرا سیلیکشن ہو گیا ہے میں ریجیکٹ ہو رہا ہوں صرف کان کے پردے میں سراخ ہے تو میں نے اس کا بنا دیا تو جب یہ چیزیں آئیں تو میں بہت دن سے سوچ رہا تھا کہ لوگ یہ سرجری بچوں میں نہیں کرتا اگر پہلے سے ان کو کر دیں تو اب وہ بچے ڈھائی تین سال کے جن کے کان کے پردے بہتے ہوئے اور ان کو سراخ ہے بھی اور وہ ہیل نہیں ہو رہا ہے میں اسی عمر میں لگانا شروع کر دیا میں اگر پہلے میں اگر پہلے میں اپلوڈ کر دیا لوگوں کو موٹیویٹ ہوں کہ کان کے پردے لگتے ہیں اس کے نتائج بہت اچھے ہیں اور اب یہ بچوں میں بھی کہہ جانا چاہیے یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اور ہم اون این اوف مختلف طرح کے ایشوز کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ جتنی چھوٹی ایج میں آپ بچوں کی سرجری کرا لیں گے اتنا بیسٹ ریزلٹ آپ کو ملے گا کان کے پردے میں سراخ ہونا یا کان کا بہنا یہ نورمالی آپ نے دیکھا ہوگا بچوں میں بھی ہوتا ہے ماں ہی کٹن لگا کے اس کو بلوک کر دیتی ہیں لوگ سب یہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے کان کے پردے میں سراخ ہونا یا کان کا بہنا یہ شروع کیسے ہوتا ہے بجہ کیا بنتی ہے نزلہ ہے یا بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ماں بچوں کو سلنٹنگ اس میں پلانا چاہیے ناک اور کان کا کنیکشن ہے اگر وہ ٹیوب بند ہو جائے جو کان سے آکے ناک میں کھلتا ہے تو ہوا اندر ٹرائپ ہو جاتی ہے اور کان کے پردے کے پیچھے نزلے کا پانی جسے کہتے ہیں نظر زکام کے بعد کان بند ہو گئے جی زکام ہو گیا کان بھاری ہو رہا ہے تو وہاں نزلے کا پانی ہے اس میں اگر ایک جراسیم ایک بھی چلا جائے بیکٹیریا تو پس بنجتا ہے اور جگہ ہی کوئی نہیں دو تین خطروں میں کان میں اتنا شدید درد ہوتا ہے باہر آیا تو کان کے پردے میں سراختے ہیں انبیاریبل پین ہوتا ہے کان کا سٹریچ کی وجہ سے تو یہ جو کان کا بہنا ہے یہ ایک دفعہ بہن نکلتا ہے ہمارا اور پیشنٹ کا رشتہ بناتی ہے کہ پیشنٹ آتا درد کی وجہ سے درد نہیں ہو تو پھر وہ اگنور کر دیتے ہیں اور کیونکہ اگدم اس سے بہرہ پن نہیں ہوتا تو کان رشتہ رہتا ہے اور لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں روئی رکھ لیتے ہیں جیسے اپنے کا اور اپنے کام دام چلتے رہتے ہیں تو اگر یہ وقت پر علاج ہو جائے اس کا اسی وقت کہ فوری طور پر اس کو خوش کرنے کوشش کریں تو عام طور پر جو لیکیج ہو جاتا ہے کان کے پردے میں نزل زکام کی وجہ سے وہ ہیل ہو جاتا ہے اگر اس کا ٹائم پر علاج نہ ہو تو سراخ رہ جاتا ہے اور یہ سراخ رہ کر آہستہ آہستہ سنائی دینا کم ہونے لگتا اور اتنا کم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ان کو بڑا ٹربل سم ہوتا ہے کہ ایف یو آر ہولڈنگ اینی پوزیشن تو آپ کو دونوں طرف سے سننا ہوتا ہے ایک طرف سے نہیں سن رہا ہے تو آپ کا ایک سائٹ کے پوری رو کا آپ نہیں سنیں گے تو سنائی دینا اتنا اہم ہے زندگی میں اور ہر چیز ہی اہم ہے علامی نے ہر حضور ہر پارٹ اس طرح بنایا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارہ مشکل ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کانوالا مسئلہ ہوتا ہے جس نے ابھی ڈاکٹراب نے کہا کہ اب تو ہر چیز کے سپیشلسٹ موجود ہیں جو سپیشلی کسی خاص بیماری کے حوالے سے کسی خاص آرگن کے حوالے سے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ڈاکٹراب میں ائر نوز اور تھروٹ کو دیکھتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو ہم اپنے فیملی فیزیشن کے پاس یا جی پی کے پاس جاتے ہیں اب وہ اگر ہمیں سجیسٹ بھی کرتا ہے ایسا یہ کہ کوئی ائر ڈاپ دے دیا یا کوئی دبا دے دی لیکن آپ کو پتلگ رہا ہے کہ اگر چیز زیادہ ہو رہی ہے اور بگڑتی ہی جاری ہے یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ نہیں ہے کہ ہم ریفر نہیں کرتے کہ اب آپ کو اس سپیشلسٹ کے پاس جانا ہے ہم خود ہی لکھ کے دے رہتے ہیں کہ اس کا ٹرسٹ مجھ سے نہ اٹھ جائے کہ میں علاج نہیں کر پا رہا تو ڈاکٹراب یہ والا جو بیہیوئر ہے اگر اس کو ڈیولپ کیا جائے تو دیو تنک چھوڑی چیزیں بہتر ہو جائیں گی بہتر ہو رہی ہیں لوگ ریفر کرنے لگے ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہائیلی سپیشلائز ہو گیا ہے ہم اینڈی سرجنس ہمیں ارپاس بہتر ہیں تو اب یہ ریالائز کرنے لگے ہیں لوگ کہ ریفر کرنا پھر بھی خاصی اس میں کوتائی ہے خاصی اس میں ایگو کا پارٹ آجاتا ہے تو اور لوگوں کو خود ہی نکلنا پڑتا ہے اور صحیح بات ہے لوگوں بچائے وہ نکلتے اس وقت ہے جب مرض بگڑ چکا ہوتا ہے جاہر سے بات ہو جاتے ہیں بچارے اتنی دفعہ فرہاں وہ خود ہی دھونڈنے اور ہمارے پاس ایک سسٹم نہیں ہے فیملی ڈاکٹر نہیں ہے فیملی سبچا ہے فیملی پرکٹیشنر فارکٹیشنر جیپس ڈاکٹی ہیں فیملی پرکٹیشنر جیپس ہیں جیپس حقا کہ الانے پر کے پاس یہ بہت ایک بہت بہت نشاط کا ہے آپ کو صحیح راسکتے ہیں کہ آپ کو فرمیلی فیزشن کے پاس جانے ہیں و 우리는 پہلی طرف فیکٹیشن کے پاس with جائے کرے گا لیکن یہاں تو کچھ معاملہ ہی جو ہے نا وہ الگ ہے اُلٹا ہے پھر میں نے یہ بھی دیکھا رہے کہ میں کسی بھی پیتھی کے نہ تو اگینسٹ بات کری ہوں نہ فیور میں بات کری ہوں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کان کے معاملے میں کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے اس لئے گھبراتے ہیں کہ سرجری کرنی پڑے گی تو اللہ پیتھی کے ڈروپس یوز کر لیے یا میڈیسن کو ہی استعمال کر لیے جو آپ ان سب چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے ایسی ڈیفرنٹ پیتھی پہ بھی جا کر لوگ اپنے کان کے پردوں کا علاج کر رہے ہیں کچھ تو توٹک ایسے ہیں یا کچھ ایسی ریمیڈیز ہیں جو گھر پہ ہو جاتی ہیں تو ان سے تو فرق ہوتا ہے کچھ بہتری ہوتی ہے لیکن کان کے معاملے میں درد ہو تو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تو کان کے لیے کہہ دوں کہ درد ہوتا ہے آپ رابطہ کر لیے گا اور اگر آپ کے فیملی ڈاکٹر سے رکان کا درد نہیں ٹھیک ہو رہا تو چند گھنٹوں میں آپ کوشش کر رہے ہیں کوئی اسپیشلیس کو خود ڈون لیں جیسے میں نے کہا یہاں پہ ایک اچھا ہی ہے کہ آپ کو ایک اچھا ہی ہے کہ آپ کو ایک اچھا ہی ہے کہ آپ کو فیملی فیزیشن اگر نہیں پھیجا گا تو آپ تڑپتے رہ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ اسپیشلیس کو خود ڈاکٹر سے ریفرل نہیں رہا تو یہ پابندیاں بھی وہاں پر دیر کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر اچھا ہی ہے ہمارے سسٹم میں اور تھوڑی سی کوتائیوں کے لیے سے لوگ سفر بھی کرتے ہیں صحیح اچھا آپ نے کہا کہ پردہ اگر پردے میں سراح ہو گیا یا کان کا پردہ ڈامیج ہونے لگ گیا ہے تو جتنی چھوٹی عمر میں سجری کی جائے گی اتنا بہتر ہے چھوٹی عمر میں لوگ سجری کی جائے گی مطلب میں بہتر ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اب بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے کہ یہ بڑھتے جائیں اور بہتر ہے کان اور یہ آخر میں ڈیفنیس ہو جائے تو میں چھوٹوں میں سجری بہت کم ہوتی تھی اب میں اس کو پوپلرائیز کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایکسپورٹیز جن کے پاس ایکسپورٹیز ہے اب وہ اس طرف توجہ دیں کہ بچوں کو بہتر کرنے تو بڑے ہو کر بہتر ہیں تو برنہ یہ کان کا پردہ بہتر ہے پین لے لیا کیونکہ اتنا نازک ہوتا ہے یہ آپ کے کان کا پردہ کہ ہلکا سب بھی اگر اس کو جو ہے وہ ہٹ ہو گیا تو وہ ڈیمج ہو جاتا ہے تو یہ اپنی کتاہی سے بھی تو ہوتا ہوگا تیلی سے کان کی پردے تک پہنچنا بہت مشکل کان ہے بہت ہمت چاہیے کہ آپ جا کے اپنا کان کی پردے خود تیلی سے انجر کریں میں نے ایک پیشنٹ اچھا اچھا اسی طرح جو چھیک کر اور چھیک روکنے کی کوشش میں ایک صاحب نے اپنا کان کا پردہ پھڑے اتنا پرشنہ بنا کی کان کے پردے سے باہر نکلا تو یہ دو چیز ہیں جو میں نے ایک ایک پیشنٹ دیکھا اپنے پورے کیریئر میں لیکن کان کے جو کرینے سے ہے کان کے سراخ میں سوجن کر لیتے ہیں اچھا اور پردے تک پہنچنے پر خاصا درد ہوتا ہے وہاں تک وہ جا نہیں پاتے ہیں لیکن وہ میرا بس چلتا تو وہ بھی کر دیتے ہیں لوگ جیس سے آپ کہہ رہی ہیں ہاں ایکزاٹلی وہ ایچنگ بون کو وہ کر کر کے اور میں اپنے ہر پروگرام بتاتا ہوں کہ بھئے کارٹن بٹ کے استعمال کو سارے یہ انٹی سرچن ڈسکریج کرتے ہیں سو جان سے ٹیشو کو رول کرنے کون بنا کے اس سے ساف کرنے سے پانی جبس کر لے گا اور پورا ابزورب ہو جائے گا نہانے کے بعد خوشکی کا ایک تصور ہے کہ کان پول خوشکی جائے گا تو یہ دوئیاں نہ چلا ہیں کان کے پرد جساف کرنے کے لیے کارٹن بٹ کے دوئیاں نہ چلا ہیں اچھا لیکن ڈاکٹر اس لوگوں کو بقاعدہ کلیننگ کی ضرورت ہوتی ہے کان کی تو اس کے لیے بھی کچھ کلیننگ کی ضرورت ہوتی ہے جن کو کان کے اندر جو ویکس بنتا ہے وہ اتنا بن جاتا ہے کہ بلکل جم جاتا ہے تو ان کو سنائی دیں فرق ہوتا ہے تو ان کے لیے پھر پروپر کلیننگ سیکشن سے ہمیں میکروسکوپ میں کرتا ہوں کہ مچین سے کلیننگ کرنا چاہتا ہے وہ کروائی جا سکتے ہیں لیکن اسے پانسٹیج بہت کم ہے لوگوں کا لیکن آپ کو لگتا ہے کاروانا چاہیے جن کو آئیڈیا ہو کہ ان کو واقس کرتا ہے کیونکہ اگر آپ اس چیز کو کبھی کروا کے دیکھیں گے آپ دیکھیں گا اس کے بعد آپ کو کتنا اچھا فیل ہوگا یہ جو آوازیں جو آپ اچھی سننا چاہتے ہیں یہ اتنی کلین اور کلیر آپ کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں اکثر کم سننا بھی جو ہے وہ آپ کو بڑا ایریٹیٹ کرتا ہے آپ دیکھیں کوئی ایسا شخص جو اونچا سنتا ہوگا اس سے لوگ بھی تھوڑا سا گھبراتے ہیں زیادہ بات کرنے کے لیے یا پھر آپ بھی محفل میں بیٹھے ہوں گے تو آپ اتنا جو ہے وہ سوشلی ایکٹیو نہیں ہو پاتے کیونکہ آپ سنی نہیں رہے ہوتے لیکن کچھ دوست جان کے آہستہ بات کرتے ہیں تو کہلیں بڑی ایمبارسمنٹ ہوتی ہے جان کے وہ آہستہ بات کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کے پرسینلیٹی چینجز بھی آیا جاتے ہیں اور آپ کچھ جگہوں پہ آپ کے سامنے والے کو کہہ بھی نہیں سکتے ہیں ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی بات کو ریپیٹ کرو آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں بندس کا آپ بات کچھ اور کر رہے ہیں گھنوالی اور وہ مسکرائے جا رہے ہیں تو وہ کیونکہ اس نے ایکسپریشن کہ ٹھیک ہے ہم ویڈ یو کے میں بات سن رہا ہوں تو وہ جو ایکسپریشن دوسرا ملتا ہے تو بڑا آدمی بڑا انکمفٹیبل ہوتا اس وقت بات کرتے ہیں کیونکہ انہیں سنائی نہیں دے رہا ہے تو بچارے مسکرائے کے چپ ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ سنائی دینا کتنا اہم ہے اچھے روک شب یہ والی جو کنڈیشن ہے یہ اکثر بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں ماں آواز دینی ہیں یا ٹیچر بات کر رہے ہیں اور بچہ رسپونس نہیں کر رہا کچھ بچے ویسے ہی وہ اتنے نوٹی ہوتے ہیں کہ وہ پریشان کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ بچوں میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کا ہرنگ اشو ہوتا ہے اور وہ تھوڑا اونچا سنتے ہیں پیسے ماں کی آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اچھے اچھے بہرے ان کو ماں کی آواز چلی جاتی ہے جب امہ کی غصے میں ایک آواز آتی ہے یہ بھی پرابلم ہے بچوں کے ساتھ کان نہیں بہرا کوئی سمٹم نہیں ہے جو ظاہری سمٹم ہو لیکن یہ چیز موجود ہے کچھ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ عمر تک پہنچتی ہے پھر اس میں کیا حل ہوتا ہے کہ اگر پیدائشی بہراپن ہے یا کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے اونچا سننے لگ گئے ہیں ریمیڈیز تو ہر چیز کی ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے بہراپن اس وجہ کو امدور کر دیتے ہیں اگر بچوں میں جیسے ہیں کہ وہ اگنور کر رہے ہیں تو کان کے پردے کے پیچھے پانی جمع ہو جاتا ہے جو پرانا ہو کے بہت عرصے تک رہنے کے وجہ سے اس میں لیس پیدا ہوتا ہے جب کان کا پردہ ہلتا ہے تو ہڈیاں جب اندرونی کان کے پانی کو ہلاتی ہیں تو سنائی دیتا ہے تو ہڈیاں کم ہلتی ہیں کیونکہ وہاں پر گلو جیسی کیفیت ہو جاتی ہے اس پانی میں جسے ہم کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں اس کنڈیشن کا نام ہی رکھا ہے گلو ائرز گون والے کان تو اس گون کو نکالنا پڑتا ہے یعنی اگر میں مثال دوں کہ اگر خالی بارٹی میں ہاتھ چلا لیں پانی دالیں تو ہاتھ مشکل سے چلے گا پانی پھیک دیں آپ شہد بھردیں تو ہاتھ بہت ہی مشکل سے چلے گا تو کان کے پردے کے پیچھے جو ہڈیاں ہن رہی ہیں اس کے درویان جو فلویڈ ہے اس میں لیس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ شہد کی طرح گلو ہو جاتا ہے تو نکالتے ہیں ٹیوب لگا دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بچوں میں ایڈینایڈ ہوتے ہیں تو ایڈینایڈ نکال دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کرتے ہیں ایڈینایڈ ہوتے ہیں کیونکہ ایک سرٹن ایج میں آکے جب آپ ایجنگ کی طرف بڑھے ہوتے ہیں تو کچھ ایشیوز ہیں جو ہوتے ہی ہیں ہڈیوں کا بھربرا پان ہونا یا نظر کا کمزور ہو جانا یا اونچا سننا یہ ہمیں لگتا ہے کہ عمر کے ساتھ بیماریاں یا ایشیوز ہوں گی لیکن کچھ لوگ ہیں ان کو نہیں بھی ہوتی ہیں پھر یہ ہے کہ کچھ ایج کے ساتھ میں کچھ ہڈیوں میں سختی آجاتی ہیں تو ہڈی کو نکال کے ہم نئی ہڈی لگا دیتے ہیں نئے اپروسٹیسز لگا دیتے ہیں جو ریپلیس کر دیتے ہیں اس جوائنٹ کو اسٹیپیڈیکٹیمی اور اسٹیپیڈیکٹیمی پاکستان میں ہوتی ہے اور پہلے بھی ہوتی تھی یہ کس ایج میں کرا سکتے ہیں اسٹیپیڈیکٹیمی بچوں میں ہم نہیں کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں بڑے ہونے کا تو اگر ہم ہڈی بدل دیتے ہیں فورا نتیجہ ملتا ہے اچھا وہ لوگ جو سرجری کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن اونچا بھی سنتے ہیں اور اپنے ہی نورمل لائف کی طرف آپشن کیا ہے؟ بہت اچھے ہیرنگ ایٹ ٹھیک ہے اور وہ ہیرنگ ایٹ لگا کر اپنا گزارہ کر سکتے ہیں اور لوگ لگاتے ہیں بہت طرح مینی پیپل بھی آفر ہیرنگ ایٹ ہمارے کو سرجری نہیں بتاتے ہیں اگر کم سنائے دے ہیں ہم کہتے ہیں آلہ لگا لیں بعض اوقات ہوتا ہے ہم ان کو چوائز دیتے ہیں اس کے دو طریق ہیں آلہ لگا ہے یہ سرجری کرائے یہ دو میں سے ایک آپ چوز کیجئے گا تو لوگ جو ڈرتے ہیں سرجری سے وہ آلے پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بھی اتنے اچھے نتائج ہیں اگر وہ سوٹ کرتا ہے تو اگر وہ سوٹ کر جائے تو اب تو ایسا بھی ہے کہ وہ کچھ اتنے ایڈوانس آگئے ہیں اتنے سمارٹ ہیں یہ بھی کہ وہ تمام طرح محول کے حساب سے آوازوں کو کیچ کر کے اور اتنا جتنا آپ سننا چاہتے ہیں اتنا آپ کو سناتے ہیں بہت ایڈوانس ٹکنالوجی ہو گیا ہر چیز میں لیکن جس طرح جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو ایک یہ بھی ہوتا ہے کانشنس بھی ہوتا ہے پرگرامیبل ہیارنگ ایڈ آتے ہیں اور وہ کمکلیٹل ہیارنگ ایڈ بہت ایڈوانس بھی اس میں اور پرگرامیبل ہیارنگ ایڈ میں تین تین پرگرام کے آپ تین پرگرام فیٹ کر دیں تو آپ کو بار بار چنج نہیں کرنا پڑے گا تو ہیارنگ ایڈ خود سنس کر لے گا اگر آپ ریلوے سٹیشن پر چلے جائیں تو ہیارنگ ایڈ اس پرگرام پر چلے جائے گا تاکہ باہر کا شور کاؤں کاؤں لوگوں کی بند کر دیں اور آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کو صرف پک کریں تو تین تین پرگرام کے ہیارنگ ایڈ ہیں اور ہیارنگ ایڈ آتے ہیں اب یہ یہ کہ جتنا گوڑ دال ہوگے اتنا میٹھا ہوگا والی حساب ہے کہ وہ ذرا کوسلی ہو جاتے ہیں اچھے یہ جو لوگ جو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں یا جو اسے چلا رہے ہوتے ہیں یا آپ اگر صدقی مارکٹ میں چلے جائیں ایمپریس مارکٹ میں چلے جائیں وہاں ہارنز کی اتنی آوازیں ہیں لوگوں کا اتنا شور ہے گردو خوبار اتنا زیادہ ہے اچھے اب وہی روزی روٹی ہے لوگوں کی نا وہ کئی سالوں سے وہی بیٹھے ہوئے ہیں کئی کئی گھنٹے دن کے وہاں گزارتے ہیں تو ایک تو وہ آدھی ہو جاتے ہیں جس کو آوازیں بہت آئیں گی وہ بولے گا بھی اونچا اس کا بولنا بھی تھوڑا لاؤڈ ہو جاتا ہے جب وہ اس دن ہم کئی بیٹھے تھے تو وہ بات ہو رہی تھی پنجاب کے لوگوں کی تو کہا کہ جو پنجاب میں جو لوگ ہیں اگر آپ ان کو گاتے ہوئے بھی سنیں یا بات کرتے ہوئے سپیشلی گاؤں کے لوگ تو وہ بڑا اونچا گاتے ہیں تو میں نے کہا ایسا کیوں تو انہ نے کہا جب وہ ٹریکٹر سلا رہے ہوتے تو وہ ساتھ اپنی جوئیمنٹ کے لیے گا رہے ہوتے ہیں اب ٹریکٹر کی آواز اتنی ہے کہ اس آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنے کے لیے وہ اونچا گاتے ہیں تو وہ ان کی پریکٹس بن جاتی ہے اسی طرح ایسے لوگ جو اونچی ایسی جگہوں پر کام کرے ہوتے ہیں جہاں پر آوازیں بہت ہوتے ہیں تو اکثر ان کی وایس پچھ بھی چھنگی ہے ایسی جگہوں پر آوازیں بہت ہوتے ہیں اور خصوصاً یہاں ہمارے پاس جو مشینوں میں کام کرتے ہیں لوگ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہیں اور جو لومز وغیرہ پر کام کرتے ہیں وہاں اتنا شور ہے تو اس شور میں اگر ایٹی ڈیسیبل شور ایک موٹسیکل جو رکشہ سے باہر نکلتا ہے وہ ہوتا ہے مور دن ایٹی ڈیسیبل کا ٹھیک ہے اب تو ہمارے سینجی رکشہ آگئے تو اس آواز بڑی کم ہو گئی ہے لیکن وہ بھی موجود ہیں شور والے بھی ہیں تو رکشہ ڈائیور جو آتے ہیں کون سا حوال ہے اوڑنے والا رکشہ آپ کا اتنا شور کرتے ہیں تو شور کی وجہ سے اپنے آپ کو بچائیں ایکسپوجر کنٹینیوز نہیں ہونا چاہیے اور مفز ملتے ہیں کان کو کور کریں اپنے آپ کو تاکہ پوری ان کے آواز انٹینسٹی وہ تھوڑی کم ہو جائے مفز وغیرہ آبیلیبل ہیں ایئر پلکس ہیں اور نہیں ہے تو آپ کے مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کی جان سے آلی ملتے ہیں وہ لوگ بنا دیں گے اور یہ لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے بہت سے اچھی کمپنیز ہیں کچھ میرے پاس ہیں جو ہر سال کہتے ہیں ڈاک صاحب ہمارے ایمپلائیز کا ہیئرنگ ٹیسٹ کروا دیں انٹرنیشنلی کہ اگر آپ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں کوئی ایسی کمپنی تو آئی ایسو سرٹیفیکیشن ملتا ہے جب آپ نے ایمپلائیز کا ہر سال اسسسمنٹ بھی کورا کہ کسی کو آپ لوگ تو نہیں ہو رہی ہیئرنگ تو ریکارڈ رکھیں اس کا تو کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو رکھتی ہیں ریکارڈ ان کے ہم کرتے ہیں ٹیسٹ دیکھا کہ ان میں جو لوگ مفت یوز نہیں کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے اور لوگ مسکرہ کرتے ہیں آج ہی میں تو نہیں کرتا بھائی کریں کیونکہ ہو جانے کے بعد اس کا کوئی حل نہیں بہتر ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی یہ تمام precautions جو ہیں لیکن ہم عوائد کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں یہ بھی ہوتا ہے پتہ نہیں نہیں بھی کروں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا لیکن کیونکہ فورین کوئی اسچ آپ کو اس کا ڈیمج نہیں فیل ہو رہا ہوتا وہ لوگ رن میں جا کر آپ کو ڈیمج کرتی ہے تو اس لئے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا لیکن جتنی بھی باتیں آج کے پروگرام میں ہوئی جو بھی ڈاکٹر آپ نے کہیں کہ کان کے حوالے سے کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی issue کوئی تکلیف اگر آپ فیل کرتے ہیں تو ضرور جائیے ڈاکٹرز شہروں میں گاؤں دہاتوں میں بھی ہر جگہ پر آپ کو کہیں نہ کہیں available ہوتے ہیں جب آپ کسی اور چیز کے لئے اپنے علاقے سے کسی بڑے علاقے میں جا سکتے ہیں کوئی چیز خرید رہیں تو اسی طرح آپ جو اپنے کاریبی کوئی بھی اس طرح کا شہر ہے جہاں پر اچھے ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں آپ ضرور جائیں اور یہ ڈاکٹر صاحب ایک ہی وزٹ میں بہت ساری چیزیں clear ہو جاتی ہیں آپ کو کیا کرنا ہے میرے پاس ڈیپرنڈ ڈیو فیسیلیٹیز available میری کلینک میں یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں تو شکایت کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم لگتا ہے تو ایک ہی وزٹ میں میں ان کے ایک سرے بھی کروا لیتا ہوں ان کے ٹیسٹ بھی کروا لیتا ہوں ان کے ہیئرنگ ٹیسٹ بھی کروا لیتا ہوں دیکھیں ہر ٹیسٹ میں صرف ٹائم لگتا ہے اگر وہ آدھا آدھا گھنٹہ اس میں انضاع کرتے ہیں تو دو تین گھنٹے لیکن آپ کے کئی دن کے وزٹ بج گئے ایک تو آپ کی فیشیں بج گئیں اور اس طرح ٹرائیولنگ بج گئی آپ کا خرچہ بج گیا تو ایک دن میں آپ کے ساری نتائج مل سکتے ہیں خاصی حد تک ٹھیک ہے اچھا اور وہ ایک دن آج کے لئے اور بھی بہتر ہوتا ہے جو منڈے کا دن ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر آپ فری اوپی ڈی کرتے ہیں آج کا دن آج کا دن آج کا دن منڈے کو سو ڈاکٹر آپ یہ آشوالہ سے کئی عرصے سے آپ یہ کرتے آ رہے ہیں کہاں کرتے ہیں جو لوگ آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں اللہ نے شکر ہے کہ کوئی بھی آ سکتے ہیں منڈے میری کلینک کالابود ملیر پر ہے اوکی اور نام میری کلینک کا میرے نام سے ڈاکٹر فسیز اینٹی ہاسپٹل اور وہاں جا کے آپ ریسیکشن نے کہہ دا ہے جی مجھا فری اوپی ڈی میں دکھانا ہے ٹیک ہے تو اللہ شکر ہے کہ میرے ساتھ پوری ٹیم ہے ڈاکٹرز کی ماشاالہ تو ہم کاسی کوشش کرتے ہیں دو تین لوگ مل کے دیکھتے رہتے ہیں جب تک پورے پیشنٹ کو دیر نہ لگے ستاکے دیر نہ لگے پیشنٹ کو ہوتی ہی دیر مانڈے اور تائمیں کیا ہے صبح سے رہا تک کسی بھی وقت آجائیں مطلب صبح آپ یہاں سے ڈیریک کلینک جائے گا آپ صبح ڈیریک کلینک سے ڈیریک کلینک سے آپ ٹل نائٹ ٹی بس ورات نہ پوچھیں جب تک پورے پیشنٹ نہ دیکھیں اگر ایڈیالایز صدیب صاحب کے کام میں جب تک پورے پیشنٹ ختم نہیں ہوں گے میں نہیں جاؤں گا ہماری کلینک بننے ہوگی تو ان کے پاس بھی اصول ہے اور تقریباً میں نے بھی اپنایا ہے جو کہ گھر پر خاصی ڈانٹ پرکیس وجہ سے لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں وہ بھی پیار والی ڈانٹ ہے نا تو کیا کریں گے اچھا کہ یہاں پر اس کلینک میں جہاں پر ڈاکٹس آپ کو لگتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ضرورت ہے سرجری کی تو ڈاکٹس آپ فری سرجریز بھی کرتے ہیں اسے لوگوں کے We do offer free surgeries and we do offer our free care for any patient who needs us صحیح اور میں ایک ایک بات جہاں ڈاکٹس آپ اپنا کام کر رہے ہیں نا اگر آپ جو ہے پے کر سکتے ہیں چاہے ہاف پے کر سکتے ہیں تو ضرور پے کریں کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کسی ڈیزرونگ کا حق مارتے ہیں تو اس لئے اگر آپ ٹھیک ہے اگر آپ ڈیزرونگ کرتے ہیں کہ آپ کی فری تمام چیزیں ہونی چاہیے تو یہ آپ سے پوچھیں گے نہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں کچھ حصہ ادا کر سکتا ہوں تو ای بلیب وہ آپ کو کرنا چاہیے تاکہ کسی اور کا حق نہ مارا چاہیے میں لوگ کرتے ہیں خود خدا کہتے ہیں مجھ سے 50% لیلیں میں نے فری میں نہیں دکھا ہے اچھی بات ہے روک صاحب یہ بہت بڑے اچھے لوگ ہیں اور جب میں نے فری شروع کی تھی اور پیشنٹ تو میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ سارے لوگ فری بن کے دکھا دیں میں نے کہا کہ سو وات دکھا دیں اللہ کے لئے کر رہا ہے ہم کہ اگر کوئی بچت چاہتا ہے ایک دفعہ میرے ریسیپشنیس نے بڑھا سر آپ نے ان سے تو فریس لوں گا میں کیوں کہنے کہ یہ نئی گاڑی سوتا ہے میں نے کہا ہوتا نہیں دو میں نے یہ کوئی شرط نہیں رکھی ہے کہ اور گریبوں کے دل دکھوں گا بچت کریں ٹھیک ہے میں نے رکھا ہے کہ آج 3 ڈے ہے تو ہے اگر آپ کی بڑھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اچھی سوچ ہے اور یہ دنیا والوں کے لئے نہیں ہے یہ انسان اپنے یہ رب سے تجارت کا سلسلہ ہے جو لوگ اپناتے ہیں یہ بہت سوچ ہے بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو میں نے بھی سیکھیا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شخصیت کے بارے میں جن کی افورت جن کے لائف کو جب آپ جانتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے لئے ڈبل ہو جاتی ہے میں کیا میری ٹیم پوری آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے کیونکہ آپ نے بہت بہت ساری جگہوں پر ہمیں سپورٹ بھی کیا ہمارا ساتھ بھی دیا تو آپ سلام پاکستان کی فیملی کا ماشاءاللہ سے حصہ بھی ہیں اب ہمارے بڑھیں ایک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بڑھیں کہہ سکتا ہوں ہمارے بڑھیں آجا کہ ہمارے بڑھیں کہ ہمارے بڑھیں کہ کارم مجھے لگتا ہے اس وقت اتنی بات نہیں کر سکیں گے ہم منسٹر تو پھر ہم منسٹر ہے ہم منسٹر ہے اس کے سامنے تو بیٹھنا پڑے گا چپ ہوگا ہمیں وائند اپ کی طرف بڑھنا اس سیگمنٹ کو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ابھی ہم کراچی اگر موسم دیکھیں پنجاب میں تو ابھی بہت سارے جگہوں پہ کافی سردی ہے لیکن کراچی میں عجیب سا موسم ہو گیا دن گرم ہے شام میں تھوڑی سی تھنڈی ہے صبح تھوڑی سی کہیں رونک ہو جاتی ہے اس موسم میں زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور ہم نے بھرپور سردی تو کراچی میں دیکھی نہیں تو یہ جو مستلسل نزلہ ہے یہ بھی کان خراب کرتا ہے نا فلو رہنا مستلسل اس کے لئے کیا کیا جائے دیکھیں وہی ریمیڈیس ہیں گرم مشروبات کا استعمال ہوگا ایریٹیٹ کرنے والی چیزیں ناپی ہیں جس سے کلے میں خارش وغیرہ تو ہو جاتی چینج آف ویدر کے ساتھ میں تو ایک 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 عدیات لیکن ابھی جو انفلوینزا باہر اوپر 50 کے قریب جانے لے گیا اس سے ہمیں ڈر رہا تھا کہ اورنا شکر ہے کہ کراچی کی طرف نہیں آیا اور اللہ کہے کہ ہم لوگ محفوظ رہے ہیں بھرحال چینج آف ویدر کے دن شروع ہو گیا پھر چینج آف ویدر میں تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے اور پھر ہر سال ہی ہوتا ہے چینجوں پر در میں تھوڑا سا نظلہ خانسی تو ہوتا ہی ہے لیکن اب وقت گزر گیا ہے کہ ہم ویکسین وغیرہ لگائیں کیونکہ ویکسین کے دن نومبر میں ہوتا ہے نومبر میں اگر آپ ویکسین لگا لیتے ہیں فلو شوٹ وغیرہ تو اس لیٹ فور دیکھنے اب احتیاط اور پریز سے کام چلا لیجائے تو اگر اللہ نے نصیب کیا تو اس بار ہم اکٹوبر سے شعور مچانا شروع کردیں گے کہ ویکسینیشن ہونی جائے ٹھیک ہے سو میں ابھی اپنے کیلنڈر پہ یہ مارک کرلوں گی کہ اکٹوبر میں جو ہے وہ میرا کیا ٹاسک ہے سو اس اتنی جلدی دن گزر جاتے ہیں بھی آپ دیکھیں کچھ ہی ٹائم بات جو ہے انشاءاللہ رمضان جو ہے اس کی تمام طرح تیاریاں تو شروع ہو گئی ہیں سو وقت جو ہے اس نے پر لگا لی ہیں اور وہ اڑ رہا ہے اور اڑتا ہی جا رہا ہے اس لیے اچھی اچھی پلاننگ کریں اپنی لائف میں اور اس پلاننگ میں سب سے امپورٹن پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ اپنا خیال رکھنا ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے جب آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو آپ ان تمام لوگوں کے لئے اچھا کر سکیں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں آپ جن سے پیار کرتے ہیں سو ڈاکٹر لائف میں بہت ساری چیزیں آن ان آف چلتی رہتی ہیں کبھی کچھ اچھا بھی ہوتا ہے کبھی کچھ آپ کے مزاج کے خلاف بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے یا پاور اپنے اندر واپس لانے کے لئے کیا کرتے ہیں اچھے دنوں کو سوچیں اچھے دنوں اس دن کا سوچیں جنہا آپ نے کامیاب سرجری کیا بہت چیلنجنگ میں نے تو آج تک کوئی سرجری نہیں کیا اچھا پروگرام سوچیں اچھا پروگرام سوچیں کہ جنہا اتنے حالات خرابتے ہیں اور اس دن میں نے یہ کیا اور میں کامیاب ہوا تو جس دن اگر ڈپریس رہ کریں تو اس دن اگر کوئی دن ایسا ہے کہ آپ لوگ جا رہے ہیں اگر آپ کو جا رہے ہیں تو آپ کو جا رہے ہیں تو آپ کو اس موڈ میں لانے کے لئے آپ ان خیالات کو واپس لے جو آپ کے اچھے گزرے ہیں تو ان چیزوں کو یاد کریے گا تو آپ کا ڈپریشن دور ہو جائے اچھا میری اممہ کیا کرتی ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے جب بھی ہونا کچھ اپنے مزار کے الگ رنگ کا ڈریس پہنو اور کہیں باہر چلے جاؤ گا یہ چیز بھی آپ کو بڑا چینج آف موڈ کرتی ہے لوگ الگ الگ طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اپنی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہمیں لگتا ہے دوسرے آ کر ہمیں موٹیویٹ کریں گے لیکن ای بلیف کہ یہ چیز آپ کو خود اپنے لئے سیکھنی چاہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ رکھنا ہے لیکن دوسروں کو دیکھ کے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ دوسروں کو دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ چاہتے ہو کہ دوسرا آپ کو موٹیویٹ کریں آپ کو بک اپ کریں خود آپ ایکشن لیں خود انیشیٹیو اپنے میں ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو پیدا کریں یہاں گرانڈسن کو دیکھ کے ساری موٹیویشن مل جاتی ہے اپنا بچپنا دیکھتے ہیں اس کے اندر بچپنا تو اپنا یاد نہیں لیکن ان کو دیکھ کے بہت بہت تخویت ملتی ہے بہت انرجی ملتی ہے میرا چھوٹے گرانڈسن کی بردے تھی کل رات ہم نے اس کے ساتھ دینر کیا اس کے ہانے میں دیکھنے کیا تو یہاں گا یہاں گا یہاں گا میں نے جو ملتے ہیں کیا بات ہے موقع ملتا ہے اس کے ساتھ آئیں گا باہر جانے کا اس کو دیکھنے کا بہت پلان کرنا پڑتا ہے بہت ٹائم نکالنا پڑتا ہے نکالنا چاہیے اور نکالوں گا انشاءاللہ جیسے کل میں نے پلان کیا تھا اور میں نے کیسے گزاریاں کیا میں نے کیسے گزاریاں اور یہاں گا اس کے بعد بارہ بجے ایک پیشنٹ کی کول آگئے اور اس کے بعد ساری زمداریاں دوبارہ شروع ہو گئیں یہ بھی لائف کا حصہ ہے جس دن شاید ایسا نہ ہوگا ڈاکٹر آپ کی لائف میں اس دن یہ سوچیں گے کچھ مس ہو گیا ہے میری زندگی سے حلچل نہ ہو تو زندگی حلچل کا نام ہے اگر بننا تو پھر آئیڈل ہو جائیں گے آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے تیس سیکنڈ ہے میرے دوست نے سنایا تھا کہ ایک کشتی بیٹھا آدمی مشلی پکڑا تھا تو وہاں سے ایک بڑا سا جہاز آیا آکے رکھا اس نے کہا جائے کی پوچھا کہ سار پوچھوں کیا کر رہا ہے کہ نے کیا کر رہا ہے مشلی پکڑا کہ نے کیا ہے تم مشلی پکڑا اس پورے دن سے دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹھے ہو تو تم ایسے کرو کہ کہ نے پھر میں کیا کروں کہ نے ایسے کرو کہ نیوارک میں ایک اسٹور کھول لو کہ نے پھر کیا ہوگا اسٹور بہت چلے گا اس کے آتے میں چین پھول لو کہ نے پھر دنیا میں دوسری طرح خول لو اور وہ چین اوپ اسٹور کے چیرمن بن جاؤ کہ نے پھر اس طرح کا یارڈ لو اتنا بڑا میر ہے جیسا ہے کہ نے اس کے بعد پھر فشنگ کرنے آو کہ نے ابھی کیا کر رہا ہوں ہے اسے leب اسے کا کہہ رہا ہے ملتا ہے مرکتی کرنا پڑک ہوں واعتما کہ08 فnement شر crack گنے کے بعد آپ سے rapidly کریں جب آپ ج испыт kim کہا ہوں جب آپ اسے چھوٹی سا کشتی میں چھوٹ ہوں تو میں یہ واAL ساری حک Hastی compr plant کی Evan long h robust اگر آپ نے گے گےlık نہیں آپ بھی دیکھئے گا اس میں کہ 我是 جShaxt جو ہے وہ سمندر میں اپنی زندگی گزارتا ہے وہ کس طرح سربائیف کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اسی ایک بوٹ میں ٹائگر بھی ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھتا ہے وہ ان تمام سمندری توفانوں کو اور سب چیزوں کا سامنا کرتا ہے وہ اس میں دکھایا کہ انسان کی willpower جو ہے وہ کتنی سٹرونگ چیز ہے کہ جب تک آپ خود نہیں ہارتے جب تک آپ خود سرینڈر نہیں کرتے آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا اور کنٹینٹمنٹ جو ہے وہ چاہیے جی کنٹینٹمنٹ کی بات کر رہا تھا میں کہ آپ کو کنٹینٹمنٹ چاہیے کہ whatever you're doing you enjoy it yes exactly so ہم نے بہت انجوئے کیا آج کا سیگمنٹ ڈاکٹساپ کے ساتھ and all the best اسی طرح کام کرتے رہیے اور اب آپ کو اور توفیق دے اور بہتر عمل کرنے کی ایک بریک لیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ملیں گے بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں سلام پاکستان میں